یا وائٹ پوائزن لے لی ہے وائٹ پوائزن ہم کسے کہتے ہیں جب آپ یہ لیتے ہیں تو پھر آپ کی انسولین سپائک کرتی ہے جب وہ سپائک کرتی ہے تو آپ کی بوڈی میں فیٹ سٹوری شروع ہو جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہمارے تمام بھی اور فالور پیشنٹ فرینڈز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے آج کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اوبیز یعنی موٹاپا کیا چیز ہے موٹاپا ہم کس کو کہتے ہیں بیسیکلی اوبرویٹ ہونا کیا ہے کیونکہ موٹاپے کا تو ہر کوئی آپ کو کسی نہ کسی چینل پہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو اس طرح کا بے شمار مواد ملے گا لیکن بیسیکلی اوبیز ہے کیا موٹاپا کیوں ہوتا ہے اور موٹاپے کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور موٹاپے کی آگے کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے فرسٹ او فال تو اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں میل میں اگر آپ کی 36 انچز سے اگر زیادہ آپ کی ویسٹ ہے تو آپ اوبیز ہیں اسی طرح فیمیل کے اندر اگر 32 سے اوپر آپ کی ویسٹ ہے تو آپ اوبیز ہیں اب ہماری اگر ٹوٹل پپولیشن دیکھی جائے تو اس میں تقریباً 60% لوگ جو ہے وہ اوبیز ہیں اوبیز میں سب سے زیادہ خطرناک موٹاپہ وہ ہے جو آپ کے آپ کا جو بیلی ہے اس کی اپر سیڈ ہو یا لور سیڈ ہو لور بیلی فیٹ ہو یا اپر بیلی فیٹ ہو تو یہ بیسیکلی زیادہ خطرناک موٹاپہ ہے بنسبت اس موٹاپے کے جو آپ کی اوورال بوڈی کا موٹاپہ ہے اوورال بوڈی کا جو موٹاپہ ہے وہ بیسیکلی آپ کی بوڈی میں ریسکیو کا کام کرتا ہے لیکن چونکہ جو آپ کے پیٹ اور یہ بول کے اردگرد جو فیٹ ہے یہ بیسیکلی خودکش کا کام کرتی ہے یہ آپ کی باڈی کے اوپر خودکش دھماکے کرتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ہم جو بھی بات کریں گے وہ بیسٹون سائنس کریں گے آپ کا جب پیٹ نکلتا ہے تو آپ کے پیٹ میں ہے کیا فرسٹ آف آل آپ کے پیٹ میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا سٹومک ہے آپ کا لیور ہے آپ کا گال بلیڈر ہے آپ کے کیڈنیز ہیں انٹسٹائن ہیں یہ پورے کا پورا ایک جنکشن ہے جو آپ کے اپڈومینل کیوٹی کے اندر ہے جب بھی آپ کا نظام انہزام ڈائیجیسٹو سسٹم سلو ہوتا ہے ڈائیجیسٹو سسٹم کا سلو ہونا انڈائیجیشن ہونا یہ بیسیکلی موٹا پا ہے چونکہ جب یہ سلو ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں فیٹ سٹوریج ہونا شروع ہوتی ہے اور سب سے خطرناک فیٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لور بیلی فیٹ اب اپر اور لور بیلی فیٹ جتنی بھی ہے یہ آپ کو نقصان کیسے دیتی ہے اس لیے نقصان اس لیے دیتی کہ یہ تیہ در تیہ جو فیٹ ہے وہ آپ کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی انٹسٹائنل پاور کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کا ڈائیجیسٹو سسٹم سلو ہوتا جاتا ہے اور آپ کے لیور کے اوپر فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اب موٹاپے کے اوپر آپ کو بے شمار نیوٹریشنس ڈائیجیسٹ دیتی ہیں کہ یہ کھالیں وہ کھالیں فلان کر لے تو اصل میں ہوتا کیا ہے جب آپ نے اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے اپنی بوڈی کے اندر جو سپر ہارمون ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں اصل میں آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے وہ کنٹرول ہوگا تو آپ کی ویٹ ریڈیکشن شروع ہوگی اگر آپ کا سپر ہارمون انسولین اگر آپ کی بوڈی میں کنٹرول نہیں ہوا دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ویٹ ریڈیکشن نہیں کر سکتی ہے اب اس میں پروسیجر کیا ہوتا ہے میں کچھ بھی کھا رہا ہوں میں فاسٹ فوڈ کھا رہا ہوں آپ کے blood کے اندر جو گلوگوز میں آپ کی چیزیں کنورڈ ہوتی ہیں وہ اس کو نکال کے آپ کے باڈی سیل کو دیتی ہے اب آپ کے باڈی سیل کے اندر آپ کے آرگن بھی ہیں آپ کے باڈی سیل کو بھی یہ سارا گلو گوز جانا ہے آرگن کو بھی جانا ہے انہوں نے وہاں سے نکالا آپ کے سیل کو دے دیا سیل کے ساتھ آپ کے میدہ جگر کڈنی ہر چیز کو یہ چیزیں ملنا شروع ہوگی لیکن جب آپ نے باہر باہر کھانا شروع کیا سنیکنگ شروع کی چائے پی بسکوٹ لیا بیکری ایٹم لے لی مٹھی چیزیں لے لی چوکلیٹ لے لی کئی ناوکی چیزیں آپ نے بار بار تھوڑی تھوڑی ٹائم کے بعد آپ نے کھانا شروع کر دیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کھائیں گے انسولین ریلیز ہوگی تو اس طرح آپ کے بلڈ کے اندر انسولین کا لیول بڑھتا چلا جائے گا اب جب انسولین کا لیول بڑھ گیا اب آپ کا جو انسولین ہے بیسیکلی اس نے گلو گوز کے لیول کو بلڈ سے نکال کے آپ کے باڈی سیل کو دینا ہے لیکن جب اس نے باڈی سیل کو دیا آگے باڈی سیل نے اس کے خلاف ریزیسٹنس پیدا کر دی کیونکہ اس کے پاس آرڈی اتنی ہے کہ وہ کہہ رہا بھی میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے میں اس کو کانگرو اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اب وہی گلو گوز آپ کے بلڈ میں چلنا شروع ہوگی جمع ہونا شروع ہوگی وہ کنورڈ ہونا شروع ہوگی فیٹ میں تو آپ کی باڈی میچر بھی جمع ہونا شروع ہوگی یہ بیسیکلی بیسڈ آن سائنس یہ لوجک ہے انٹلیکچولی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب میں نے اپنی باڈی کا ویٹ ریڈیکشن کرنا ہے تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہے ٹکنیک کیا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے تین دن نہ کھایا دو شادیاں کھائی پھر آپ وہی پہ آگے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کھانا آپ نے سب کچھ ہے لیکن بیسڈ آن سائنس کھانا ہے مثلا ایک کھانا آپ نے کھایا ایک اچھا میل لیں جس میں آپ اگ لیں پراثہ لیں آپ اس میں مطل لیں بیف لیں چکن لیں کوئی چیز آپ کی بند نہیں ہے ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں لیکن on the time پھر اس کی good quality کم quantity کہ چیز جو بھی آپ کی باڈی میں انٹیک ہو اس کی quality آلہ ہو اور جو آپ لے رہے ہو اس کی quantity کم ہو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اگر بھوک لگی میں چار پراثہ ایک وقت میں کھا جاؤں اور میں کہوں کہ جی میرا ویٹ بھی کام ہو جائے تو نہیں ہوگا آپ مولی والا پراثہ کھا سکتے ہیں آپ آلو والا پراثہ کھا سکتے ہیں لیکن ایک کھانے سے دوسرے کے درمیان minimum 9 hours کا gap ہونا چاہیے اس 9 hours میں آپ کچھ نہیں لے سکتے ایسا نہیں ہے کہ میں نے چائے بھی لے لی بسکٹ بھی لے لی اسموسا بھی لے لی اور کہ میں نے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہمارے clinical trial میں بے شمار patient report ہوتے ہیں وہ آگے file آگے پھینکتے ہیں کہتے ہیں ڈاکس اب تین مہینے ہو گئے میرے ویٹ ایک انچ بھی کم نہیں ہوا تو میں کہا تو اپنی story سناو کیا کر کے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں صبح اٹھی تھی تین راسلی ہیں sugar free ایک cup چائے لیا اس کے بعد بس کچھ بھی نہیں کھایا پھر دو گھنٹے گزرے تھے تو ایسا ہی کوئی آگیا تو مجھے اس کے ساتھ تھوڑی سی bottle پینی پڑ گئی پھر میں تھوڑی سی آگے گئی ہوں تو وہاں پہ کسی کے گھر گئی تک میٹی دینے یا لینے تو وہاں سے کچھ آنا شروع ہو گیا تو میں نے ہلکا سا بس وہاں سے ٹچ کیا تو ہوا گیا آپ نے snaking کر کر کے اپنی body میں جو گلو گوز بڑھتا گیا آپ کی insulin resistant پیدا کر دی اور آپ کی body میں آپ کا weight reduction نہیں ہونی آپ سارا دن بھی بکھی رہ لیں یا نہ رہیں آپ سارا دن چاہے کہ آپ پیتے رہیں آٹھ سے دس کچھ بھی نہ کھائیں تو آپ کا weight ایک inch بھی کم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ کی storage ختم ہونا شروع ہو نہیں اس کو تو آپ نے بریک ہی نہیں لگنے دی آپ نے اپنی body کو rest دی نہیں اب میں رات کا کھانا کھاؤں رات دس بجے میرے موہ نے کھایا دس بجے بارہ بجے جا کے وہ میرے نیچے پہنچا انٹسٹائن میں آگے نیچے وہ use ہوتے ہوتے وہ صبح تین بجے تین بجے کے بعد وہ کھانا میرا proper utilize ہو کے میری body کے قریب پہنچا نکلنے کے آگے میں نے چہے کا cup پیل کے پھر اس کو گیر لگا دیا تو میں نے اپنی body organ کو تو rest ہی نہیں دیا جب میں اپنے body organ کو rest نہیں دوں گا تو میرا weight کم نہیں ہوگا اس لیے رات کا کھانا آپ نے 8 سے پہلے پہلے کھانا ہے 8 بجے سے پہلے پہلے وہ جب گیا وہ آپ ہر چیز کھائیں ہم نہیں کہتے کہ آپ کو یہ بھی چیز بند کریں لیکن جب آپ رات 8 بجے سے لیٹ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد اکثر آپ کو dietation یہ بتاتی ہیں یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیڈ پہ جانے سے تین گھنٹے پہلے کھانا کھانے بھی مان لیا تین گھنٹے پہلے میں نے کھانا کھا لیا بیڈ پہ جانے سے پہلے سونے سے پہلے اب ہوا کیا کہ تین گھنٹے میری اگلی ایکٹیویٹی ہے کیا میں نے کھانا کھایا میری سٹنگ پوزیشن ہے اور میں وہاں پہ اپنے دفتر سے اٹھایا میں اپنے کلینٹ سے اٹھایا میں جو بھی اپنا بزنس کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آپ وہاں سے اٹھے آپ چلے گے آپ کی مومیڈ تو زیرو ہے کھانا سلولی آپ کا ڈائیجسٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بڑھا ہی تب فیٹ اور کاربو ہائیڈریٹس کو بڑھا دیا تو آپ کا ویٹ بڑھ گیا اب اس کو کم کرنے کا جو مین فوکس ہے آپ سارا دن بھی بوکھے رہے ہیں آپ کا وزن کم نہیں ہوگا جب تک آپ کو یہ تکنیک سمجھنی آئے گی کہ اگر جیسے آپ آج کل آپ دیکھیں کیٹو ڈائیٹ چل رہی کیٹو ڈائیٹ کیا ہے آپ نے ہر وہ سبزیاں کھانی ہیں جو زمین کے اوپر ہوتی ہیں وہ نہیں کھانی جو اندر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں سوڈیم ہوگا پوٹاشیم ہوگا اور وہ چونکہ ہم یورک ایسڈ بغیرہ گھوٹ کے لیے بھی اس کو منع کرتے تو آپ نے سیلیکٹڈ چیزیں لینی ہے اب ایک غریب آدمی کا وزن بڑھ گیا اس کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس اتنا سورس آف انکم ہے کہ وہ اچھی چیزیں لے سکے کھا سکے اس طرح تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جتنا آپ کا وزن ہے آپ کا بوڈی ویٹ ہے یہ میں آپ کو اس ویلوگ میں یہ ایک انٹیگ چیز بتا رہا ہوں جتنا آپ کا ویٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کریں 5 گرام کے ساتھ جتنا اس کا جواب آئے گا مثلا آپ کا اگر ویٹ 80 kg ہے اس کو پانچ گرام کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 400 گرام سیلڈ آپ نے پر ڈے کھانا ہے وہ آپ کسی بھی کھانے کے ساتھ کھالے اور اسی طرح آپ نے اسی ویٹ کو 10 گرام پر kg کے حساب سے اگر آپ اس کو کلکولیٹ کرنا ہے تو جو آپ کا 800 گرام وزن آئے گا وہ آپ نے فروٹ کھانا 24 hours کے اندر جب یہ دونوں چیزیں آپ لیں گے تو وافر مقدار میں آپ کی بوڈی کے اندر فائبر جائے گا اب فائبر کا ہماری بوڈی میں رول کیا ہے ایک نارمل انسان کو تقریبا 35 گرام فائبر چاہیے ہم اگر اپنی چیزیں کھائی یا بد پریزی بھی کر لی لیکن اگر آپ کی بوڈی میں مقدار پوری ہے تو ایک چھلنی لگ جائے جو گلو گوز کے لیول کو آہستہ آہستہ سپائٹ پہ جانے دے گی جب آپ نے سارا ہی فاسٹ فوڈ کھا لیا یا پروسس فوڈ لے لی یا وائٹ پوائزن لے لی ہے وائٹ پوائزن ہم کسے کہتے ہیں وائٹ چاول آپ کے ہوگے وائٹ شوگر ہوگی بیکری ایٹمز ہوگی سفیاد آٹا اور براؤن آٹا سے جتنی چیزیں بنی ہوتی ہیں جب آپ یہ لیتے ہیں تو پھر آپ کی انسولین سپائک کرتی ہے جب سپائک کرتی تو آپ کی بوڈی میں فیٹ شروع ہو جاتی آپ کے بوڈی کے جتنے بھی ارد گرد چربی جمع ہو جاتی اور پھر بڑھتے بڑھتے آپ بڑھنا شروع ہو جاتے پھر جب آپ کسی ڈائیٹیشن کے پاس جاتے نیوٹرشن کے پاس بیچاریوں کیونکہ ان کا علم ہوتا ہے وہ صرف اسی کے ارد گرد محدود ہوتا ہے وہ کلینیکل ٹرائل کے اندر لوگوں کو فیس نہیں کر رہے ہوتے اب ایک بندہ کارڈک اشو ہے سی کارڈی 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 پیشنٹ ہے سی ایل ڈی کارڈی کارڈی پیشنٹ ہے یا بندہ آور ویٹ ہے اور اس کے پاس اس کے نی جوائنٹ پین ہے اب یہ ساری چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہمیں اس کو میڈیکیشن بھی کرنی ہے یا صرف ڈائیٹ پہ رکھیں گے صرف ڈائیٹ پہ اگر آپ اس کو رکھ کہ دوائیاں بند کر دیں تو بندہ تو مر جائے گا تو ہم نے اس فرٹیلیٹی اور فیمیل انفرٹیلیٹی میں کنورڈ کرتی اسی طرح اگر میل کے ساتھ کریں تو ایڈی ہوتی 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 تو ان کے بھی ایشو آتے ہیں رزانہ کی بیس پہ ہمارے کلینکل ٹرائل میں یہ لوگ ریپورٹ ہوتے ہیں اب یہ جو وی لوگ آپ کے لیے بن رہا ہے تو اس میں صرف ہم آپ کو ایک logic intellectually based on science دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا weight reduce کرنا ہے تو آپ کو 3 چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نمبر 1 آپ کسی ڈائیٹیشن ہو آپ کے nearest ہو آپ اس کے پاس جائیں اس کو اپنی چیزیں maintain کروائیں مثلا اگر مجھے یہ وی لوگ سننے کے بعد کوئی بندہ یہ پوچھے کہ میرا وزن زیادہ تو میں فوری طور پر ڈائیٹ پر چلا جاؤ تو ایسا نہیں ہے آپ نے blood investigation کروانی ہے blood investigation میں جو سب سے پہلا ٹیسٹ آئے گا وہ آپ نے اپنی insulin کا level check کروانا ہے fasting insulin HBA1C lipid profile LFT اور RFD یہ ٹیسٹ کروا کے آپ نے کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے وہ آپ کی پروپر یہ investigation دیکھے گا کہ اس میں کوئی issue نہیں آرہا آپ کے weight بڑھنے کی اسی طرح اگر female PCOS PCOD ہوں گے تب جا کے selection ہوگی پھر آپ کی ڈائیٹ ہوگی تو پھر جا کے وزن کم ہوگا ایسے نہ کریں کہ آپ اپنا وزن کم کرنے کے چکر میں آپ کو منرلز کی کمی میں لے جائیں آپ کی body میں شروع ہو جائے اور لوگ ہمارے جائیں جائیں اس میں ہوتا کیا ہے آپ کا ڈائیٹ ہی پورشن میں کھلاتا ہے وہ کہتا یہ اتنے ٹائم پہ لے لیں اتنے بھائی او سپائک آپ کی ٹوٹ نہیں دے رہا کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کا کام صرف آپ کو ڈائیٹ بتانا ہے اور ڈاکٹر ہے لہذا blood investigation کروائیں ڈائیٹ کو اپنے داکٹر کوئی بھی آپ کی رہن رہیں ڈاکٹر اپنی گائیڈ لین دیں اپنی بوڈی کے اندر کیلشیم ویٹامن پوٹاشیم منرلز ان کی کمی نہ ہونا دیں کیونکہ اگر آپ کی بوڈی میں کیلشیم ویٹامن ڈ کی کمی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ ویٹ تو کم ہوگا لیکن آپ کی بونز میں تکلیف نکلنا شروع ہو جائے گی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا پتھے کھچ جائیں گے اور آپ بجائے ویٹ کم کرنے کے آپ اپنے آپ کو ویقنس میں ڈال دیں گے پھر اور زیادہ دوائیاں کھا کے آپ کو stomach ulcer ہو سکتا ہے تو اس لیے اپنی جو insulin کی spike ہے اس کو اپنے normal رکھنا ہے اپنی ڈائیٹ کو بہتر رکھنا ہے دس ہزار قدم regular base پہ آپ نے walk کرنی ہے جس کو 10,000 steps کہتے ہیں یہ کم از کم 7 km بنتا ہے اگر آپ daily basis پہ 10,000 steps جو ہے وہ آپ regular لیتے ہیں ڈائیٹ اپنی proper رکھتے ہیں ایک کھانے سے دوسرے کے درمیان 8 سے 10 گھنٹے کا gap ڈالتے ہیں تو آپ کا weight automatically control ہو جائے گا اب ہم last پہ بات کرتے ہیں intermediate fasting intermediate fasting بے شمار لوگ کرتے ہیں 16 سے 18 گھنٹے آپ کو بکھا رکھتے ہیں لیکن صبح جب fasting توڑتے ہیں تو پہلا cup چاہے لیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جب بھی fasting توڑنی ہے تو آپ نے fiber اور protein سے توڑنی ہے جب آپ fiber اور protein دیں گے تو آپ کی body ہوتا ہے جب آپ bed سے اٹھتے ہیں تو آپ کو craving ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس دو option ہوتے ہیں ایک option ہوتا ہے کہ آپ کی جو body ہے وہ آپ کی خوراک لے یا energy لے آپ کی جمع شدہ fat سے ایک option یہ ہوتا ہے کہ آپ اوری طور پر ایک cup چاہے لیں اس کو fat والے سے آپ convert کر کے اس کو لگا دیں carbohydrates پہ تو وہ fat وہیں کی وہیں رہ جائے گی اور body energy لینا شروع کر دے گی carbohydrates سے آپ کی چائے سے تو اس لئے آپ اگر protein دیں گے تو protein سے آپ کا جو muscle بھی grow کرتا ہے اور آپ کی immunity develop ہوتی ہے اور آپ کی body کو جو energy چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کی body میں جمع شدہ fat سے لیتی تو پھر جا کے آپ کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ نے fiber اور protein سے آپ نے اپنا fasting توڑ دی اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں لیکن جب بھی کھائیں ایک اچھا meal کھائیں بار بار کھانے سے بہتر ہے snaking نہ کریں ایک اچھا ہے اور healthy meal لیں تو آپ کا weight control رہے گا آپ کو اس ویڈیو سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی کیوریز کسی بھی طرح کی کوئی کنسلٹیشن چاہیے ہو یا آپ میرے ساتھ ڈریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو سکرین کے اوپر ہمارے تمام links contact email each and everything available ہے آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی کنسلٹیشن لینا چاہیں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لئے ہمیشہ ready